موالیکم بچوں خانس اکیڈمی میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم ایٹھ کلاس کے جو ہے میتھمیٹکس میں یعنی آٹھوی جماعت کے علم ریاضی میں ہم سبق نمبر پندرہ جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو چار سے پانچ ویڈیو جو ہے اس سبق پر دے دیے ہیں جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو تمام فارمولے آپ کو بتائے ہیں رگبے کے تعلق سے جتنی بھی اشکال ہوتی ہیں جتنی چار زلے والی شکلیں ہوتی ہیں ان کے میں نے فارمولے بتاتے ہوئے اس کے بتایا ہیں پھر بعد میں میں نے مشکی سیٹ پندرہ اشاریہ ایک آپ کو بتایا ہے مشکی سیٹ پندرہ اشاریہ دو آپ کو بتایا ہے پھر میں نے مشکی سیٹ پندرہ اشاریہ تین آپ کو بتایا ہے پھر ایسا مسلس کے بارے میں بتایا ہے جس کے تمام ازلہ مختلف ہوتے ہیں جس کو مختلف ازلہ یا پھر ہم سکیلن ٹرائنگل بولتے ہیں انگلیش میں جہاں پر ہیرون کا فورمولا استعمالتا ہے اس کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے ہم نے بتا چکے ہیں مشکی سیٹ 15.4 بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم اس ویڈیو میں غیر منتظم جگہ کا رقبہ ہم معلوم کرنا سیکھیں گے اس میں شکلیں تڑی سی الگ الگ شکل ہوتی ہے اس کے رقبے ہم کیسے معلوم کریں گے وہ ہم اس میں سیکھنے والے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو جو ہے سوال حل کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے آپ کو بتانے والے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں عزیز طلبہ یہاں پر سوال نمبر ایک آپ جو دیکھ رہے ہیں شکل آپ کے سامنے بنی ہے اس کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی اور بھی شکلیں ہیں جیسے کہ کامتہ مسلس ہے اس کے اندر ایک دو تین چار ہے پھر ایک جو ہے متوازل عزیز علی جو شکل آپ کو نظر آرہی ہے یعنی ایک زوربت علی جس میں جس کو ہم متوازل عزیز بول سکتے ہیں جس میں ہم کو ان کے سمام کے رقبے معلوم کرنا ہر ایک کے رقبے ہم جمع کر دیں گے تو یہ جو پورا جو شکل ہے اس طرح کی پی کیو آر ایس ٹی یہ جو غیر منتظم شکل ہے اس کا رقبہ ہم معلوم کر سکتے ہیں تو یہ قطعہ عارضی کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے بولا گیا ہے سوال میں تو ہم سب سے پہلے اگر غور کریں گے شکل کے اندر تو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر مسلس پی اے کیو یہ قائمت و زاویہ مسلس نظر آرہا ہے جس میں پی اے کی قیمت جو ہے تیس میٹر دی گئی ہم کو اور کیو اے جو ہے پچاس میٹر دیا گیا ہم کو تو یہ تیس اور یہ پچاس تو جس قائمت و زاویہ مسلس میں جب دو زلوں کی جوڑیاں کی قیمت ہم کو دی جاتی ہے تو تیسرا زلہ جو ہے ہم فیسا ورس کے مسئلے سے معلوم کر سکتے ہیں تو ہم دیکھو شکل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر ہم آپ کو پہلے تو اس کا فیسا ورس کے مسئلے سے یہ معلوم یہ زلہ معلوم کر سکتے ہیں لیکن ہم کو کیا کرنا ہے رغبہ معلوم کرنا ہے تو رغبہ معلوم کرنے کے لئے ہم رغبے کا ذاپتہ لگائیں گے اب مسلس کے رغبے کا ذاپتہ جو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ایریا اف ٹرائنگل ہم ایسے لکھتے ہیں مسلس کا نام کیا ہے پی اے کیو ہے فورمولا اس کا ہوتا ہے ایک بڑے دو قائدہ ہوتا ہے پی اے تو قائدہ ہے اے پی یا پی اے ضرب ارتفاع یعنی کیو اے تو یہاں پر ہم مسلس کا رغبہ معلوم کر رہے ہیں نہ کہ یہ زلہ معلوم کر رہے ہیں اگر یہ زلہ معلوم کرنا ہوتا تو ہم جو ہے فیسا ورس کا مسئلہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم کو یہاں اس سے کا جو ہے رغبہ معلوم کرنا ہے تو رغبہ کا فورمولا ہم نے لگا دیا ہے اب یہاں قیمتیں رکھیں گے ایک بڑے دو اے پی کی قیمتیں جو ہے شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تیس دی گئی ہے کیو ہے جو آپ کو پچاس دیا گیا ہے اب جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں تو دو ایکہ دو دو ایکہ دو دو پنجے دست تو اس طرح سے پندرہ ضرب پچاس تو پندرہ پنجے ہو جاتا ہے پچھتر اور یہ زیرو یہاں لگا دیں گے اس طرح سے ہم کو جو رغبہ ملیا گا مربع میٹر میں جو ہے ایری آف ٹرینگل پی اے کیو یعنی مسلس پی اے کیو کا رغبہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے تو پہلے نمبر پہ ہم نے یہ معلوم کر لیا اب دوسرے نمبر پہ ہم کیا معلوم کریں گے جارہ دیکھئے مسلس آر سی ایس کا بھی جو ہے ہم رغبہ معلوم کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ تو ایری آف ٹرینگل آر سی ایس کا رغبہ معلوم کریں گے وہی فورمولا ایک بڑے دو قاعدہ کیا یہاں پر سی اے سے آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں سی اے س ارتفاع کیا ہمارے پاس آر سی ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے اب اس کی قیمتیں ہم رکھ دیں گے اگلے سٹیپ میں تو سی اے سے آپ کا سانٹ اور آر سی ہے آپ کا پچیس تو اس کا آدھا کر دیں گے تو تیس ہو جائے گئی ربا میٹر اس کا بھی رکبہ آ گیا تو دوسرا مسلس کا رکبہ بھی ہم نے معلوم کر لیا اب ہم جو بیچ کا حصہ یہ کیوں اے سی آر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ایک چار زلالی شکل بن رہی ہے جس کو ہم متوازی لزلہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ زلہ یہ زلہ جو ہے متوازی ہے اس کے اور اس کی بنیاد پر جو ہے ہم اسے متوازی لزلہ بھوڑ رہے ہیں تو اس کا رکبہ یعنی کیوں اے سی آر کا رکبہ معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم کو جو ہے متوازی زلو کی جو لمبائیوں کا مجموع کرنا ہے اور جو اس کا ارتفاع ہے اس کو اس سے ضرب کرنا ہے جو اس کا ارتفاع یہ کہلا دے گا یہ متوازی ہو گیا تو یہ ارتفاع ہو جائے گا تو دنوں کو جمع کرنا پڑے گا یعنی اے سی پہلے معلوم کرنا پڑے گا تو ہم کو اے بی جو ہے تیس دیا گیا ہے اور بی سی جو ہے بھی تیس دیا گیا ہے تو تیس اور تیس جمع کر دیں گے اگر ہم تو پورا جو اے سی ہے ہمارا یہ آجائے گا سانٹ آجائے گا تو پہلے اس کی لمبائی معلوم کر لو تاکہ ہم اس کا رکبہ کا فارمولا برابر لگا سکیں تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کی لمبائی معلوم کرتے ہیں میں تھوڑا سا لگتے ہوئے چلتا تاکہ آپ لوگ کو شکل بھی نظر آئے تو دیکھو ہم اے سی کی لمبائی معلوم کر رہے ہیں لینٹ آف اے سی معلوم کرنے کے لئے لینٹ آف اے سی مطلب اے سی کی لمبائی معلوم کرنا ہے لینٹ آف اے بی کو جمع کریں گے لینٹ آف بی سی میں اور دونوں کیمت ہم کو دی گئی ہے تیس تیس میٹر دی گئی دونوں کو جمع کر دیں گے تو دیکھتا ہے سانٹ میٹر ہو جائے گا اردو میں لکھیں گے بھی اس طرح سانٹ میٹر ہے نا تو اے سی کی لمبائی آگئی ہے تو اب ہم ایری آف کوارٹری لیٹرل اس کو زوربت لزلہ پڑھتے ہیں چھوٹا سا ڈببہ بنایا میں نے زوربت لزلہ ہے یہ اس کا نام ہے کیو اے سی آر ہے نا کیو اے سی آر اس کا رقبہ معلوم کرنا ہے تو یہ ایک متوازی لزلہ ہے تو متوازی لزلہ کا رقبہ جابتہ ہم نے آلڑی آپ کو بتا دیا ہے جمعہ آر سی کا مجموعہ زرب ارتفاع ارتفاع یا نہیں اس میں جو ارتفاع جو ہمارا اے سی آہ ہے تو وہ اے سی ہم یہاں لکھ دیں گے تو یہ فورمولا ہم نے لگا لیا اب اس کی قیمتیں ہم رکھ رہے ہیں کیو اے کی قیمت جو ہے ہمارے پاس تیس ہے شکل میں دیکھیں گے اگر ہم جمعہ آر سی جو ہے ہمارا پچیس ہے رکھ دیا ہم نے اے سی جو ہے ہمارا آپ نے ابھی دیکھا ہم نے لے کر آیا تو اس کو آپ تقسیم کر دیجئے اس طریقے سے دو ایکہ دو دو تیہ چھے یعنی تیس ہو جائے گا یہ تیس اور پچیس جو ہو جائے گا آپ کا یہ پچاس ہے نہیں ہے کیو اے پچاس ہے بھئی شکل میں کیو اے جو پچاس ہے میں نے تیس رکھ دیا ہے تو یہ پچاس ہے تو پچاس اور پچیس اگر ہم جمعہ کرتے ہیں تو ہم کو ملے گا پچھتر اور یہ تیس سے پھر ہم ضرب کریں گے تو کتنا ہو جائے گا یہ تین پنجے پندرہ کے پانچ حاصل ہے تین ستے اکیس اور دو بائیس اور یہ زیرو مربع میٹر اس طرح سے یہ جو بیچ میں جو متوازل اللہ بنا ہے اس کا رکبہ ہم نے لے کر آگئے دو ہزار دو سو پچاس مربع میٹر اب نیچے بھی آپ دیکھیں گے پی بی ٹی یہ بھی جو ہے اس کا بھی رکبہ ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کا بس ہم کو پی بی اگر معلوم ہو جائے تو ہم اس کا رکبہ معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ارتفاع ہو جائے گا قاعدہ ہو جائے گا اسی طرح سے ایس بی ٹی یہ جو کامت دو مسلس ہے اس میں بھی یہ زیراں ہم کو دیا ہوئے اگر پورا بی ایس ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم جو ہے آسانی سے ان دونوں کے رکبے نکال سکتے ہیں اور جب ان دونوں کے رکبے آ جائیں گے تو تمام جو ہم نے معلوم کی ہیں رکبے پہلے پی اے کیو کا پھر آر سی ایس کا پھر جو ہے یہ کیو سی آر کا کیو اے سی آر کا ان سب کے رکبے ہم سب جمع کر دیں گے تو ہم کو جو ہے یہ جو آرزی رکبہ ہے قطع آرزی کا رکبہ ہم معلوم کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جو مسلس پی بی ٹی ہے اس میں پورا پی بی زلہ آ رہا ہے تو لینٹ آف پی بی معلوم کرنے کے لئے ہم دو چھوٹے جو زلے ہیں لینٹ آف پی اے جمع لینٹ آف اے بی یہ ہم معلوم کر لیں گے تو پی اے کتنا ہے اسے بریکٹ میں لکھیں گے بھئی تو پی اے جو ہے آپ کا تیس ہے اور اے بی بھی جو آپ کا تیس ہے تو تیس اور تیس ہو جائے گا سانٹ تو سانٹ میٹر اس طرح سے آپ کا لینٹ آف پی بی آ گیا یعنی پی بی کی لمبائی آپ کی آ گئی اب اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ پورا بی اے س معلوم کریں گے تو لینٹ آف بی اے س معلوم کرنے کے لئے آپ کیا کریں لینٹ آف بی سی یعنی بی سی کی لمبائی جمع سی اے س کی لمبائی آپ جمع کریں گے کر دیے بھئی اس میں بھی دیکھو تیس اور یہ سانٹ ہی ہو جائے گا نبی ہو جائے گا تو نبی میٹر یہ آ جائے گا بی اے س اب آپ کیا کریں گے ان دونوں مسلس ہو کے جو ہے ہم ہم رگبے کا ذابطہ لگائیں گے اور اس کی قیمتیں معلوم کریں گے دیکھیں بھئی سب سے پہلا ہم مسلس ایری آف ٹرینگل بی بی ٹی بی بی ٹی کا ہم رگبان کریں گے تو ایک بڑے دو قائدہ اس میں ہو جائے گا پی بی اور ارتفاع ہو جائے گا بی ٹی شکل کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں فورمولا کی سنداز میں لگایا گیا تو ایک بڑے دو بی بی قیمت ہم نے لے کر آئی ہے سانٹ ابھی لے کر آئی ہے ہم نے بی ٹی جو ہے ہمارے پاس یہاں دیئے ہوئے تیس اب یہاں کریں گے دو سے تقسیم کر دو تی اچھے تیس ہوگا تو تیس ضرب تیس کیتا ہو جائے گا نو سو ہو جائے گا نا نو سو مربع میٹر ایک آئی لگانا بلکل نہ بھولیں اب یہ والا جو مسلس ہے ایری آف ٹرینگل بی بی ٹی ایس بی ایس ٹی اس کا ایک بڑے دو قائد ہو جائے گا اس کا بی ایس ارتفع ہو جائے گا بی ٹی اس کی بھی جو قیمت ہے آپ رکھ لیجئے بی ایس جو ہے اس کا تیس ہے بی ٹی جو ہے اس کا ہم نے نبے لے کر آئے ہیں تو یہ اگر تقسیم کریں گے تو یہ ہو گیا پندرہ تو یہ ہو جائے گا ایک سو پندرہ نو ایک سو پیتیس اور یہ زیرو تو اتنا مربع میٹر جو ہے ہمارا انسر آ جائے گا اب جتنے بھی ہم نے رگبے معلوم کیے ہیں آپ کے سامنے جتنے بھی رگبے ہم نے معلوم کیے ہیں یہ تمام یہ تمام جو رگبے ہیں اب سب جمع کر لی جائیں گے کیونکہ ہم کو جو قطع عارضی جس کا نام ہے پی کیو آر ایس ٹی پی کیو آر ایس ٹی کا رگبہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو مستلس معلوم کیا تھا اس کا رگبہ معلوم کیا تھا وہ لیکھیں ایری آف ٹرینگل پی اے کیو پی اے کیو نا یا پی کیو جانے تھے پلس ایری آف ٹرینگل آر سی ایس پلس ایری آف قوارڈری لیٹرل یعنی ضرورت اللہ آپ کیو سی آر کیو سی آر کیو اے سی آر ہے نا کیو اے سی آر پلس پھر یہ مسلس ایری آف ٹرینگل بی پی ٹی ہے نا پلس ایری آف ٹرینگل بی ایس ٹی یہ سارے مسلس ہو کے سب کے رگبے ہم جمع کر لیں گے سب کی قیمتیں میں رکھ رہا ہوں یہ ساڑھے ساسو تھا مربع میٹر یہ بھی ساڑھے ساسو تھا ہے نا جمع یہ کتنا ہو گیا دو ہزار دو سو پچاس اور یہ آگے نو سو اور یہ آگے ایک ہزار تین سو پچاس مربع میٹر سب کو جمع کر لیں گے تو یہ جو ہا جائے گا ہمارا چھ آزار آ جائے گا چھ آزار مربع میٹر تو اس طریقے سے جو ہے اس سوال کو حل کرنا ہے عزیز طلبہ یہ جو سوال ہے بڑا ضرور ہے لیکن آسان ہے بالکل کیونکہ سب چیز فارمول میں مبنی ہے مسلس کا رگبہ جو ذابطہ دو مرتبہ لگایا گیا پھر جو ظلہ ہم کو بڑا معلوم کرنا تھا اس کو کس طرح سے ہم نے جمع کیے وہ دیکھا آپ نے بی کیونکہ بیچ میں ایک ضرور پتل متوازل حضلہ آ رہا تھا دیکھو اس میں یہ متوازل حضل تھا کیوں اے سی آ رہا رہا تھا اس کا رگبہ معلوم کرنے کے لئے ہم نے اس طریقے سے فارمول لگایا پھر بعد میں نیچے کے جو دو مسلس تھے ان دونوں کا رگبہ معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس پی بی اور بی ایس نہیں معلوم تھا ہم کو تو ہم نے کیا کیا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے عضلہ کو جمع کر کے پی بی اور بی ایس معلوم کیے اور پھر ان دونوں مسلس میں ہم نے مسلس کے رگبہ کا فارمول لگایا ان کے رگبہ معلوم کیے اب قطعہ عرضی جو ہے اس کا رگبہ معلوم کرنے کے لئے سب جو رگبہ ہم نے معلوم کیے سب کو جمع کر دیا تو ہمارا انسر آ گیا تو اس طریقے سے اس کو کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے آسان ہے اگلا سوال بھی جو ہے اب ہم اس کے اندر کرنے والے ہیں تو آپ آگے بھی بنے رہیے دیکھتے رہے لگاتار تو عزیز طلبہ سوال نمبر اب دو حل کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ سوال نمبر دو کی شکل آپ کے سامنے دی گئی ہے اس میں جو ہے مسلس بی اے ای جو ہے ایک قائمہ مسلس کیونکہ تو قائمہ نشانی نظر آ رہی ہے یہاں پر اور اس میں دو زلہ دی گئیں یہ والا اور یہ والا ہے نا اور یہ والا زلہ نہیں دیا ہم کو تو اس میں اس کا رگبہ ہم معلوم نہیں کر پائیں گے کیونکہ قائدہ ذرا ارتفع ہوتا ہے تو قائدہ ہم رکھ نہیں پائیں گے تو قائدہ ہم کو معلوم کرنا پڑے گا ہم معلوم کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اس مسلس اوپر والے مسلس کا پہلے رگبہ معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ زلہ ہونا بہت ضروری ہے اے ای ہونا بہت ضروری ہے تو یہ کیسے معلوم ہوگا تو اگر آپ گوھر سے دیکھیں مسلس اے بی ای ایک قائمہ تو زاویہ مسلس ہے کیا ہے قائمہ تو زاویہ مسلس ہے اس میں دیکھو یہ زلہ اور یہ زلہ دیا ہوا ہے ہے نا دو زلہ دیا تھا تیسہ زلہ ہم لوگ فیسا گرس کے مسلس سے معلوم کر سکتے ہیں تو فیسا گرس مسلہ لگاتے ہیں ہم لوگ کسی کام دے مسلس میں ہیں تو پہلے ویتر لکھتے ہیں تو ویتر کون ہوتا ہے نبے کی نشانی کے سامنے والا زلہ یعنی یہ بی یہ ویتر ہوتا ہے تو بی کا اسکوار اسی قول تو اے بی کا اسکوار جمع اے ای کا اسکوار تو بی کتنا ہے آپ کے پاس تیس ہے تو تیس کا مربع اے بی جو ہے آپ کے پاس چوبیس تو چوبیس کا مربع اور اے ہی آپ کو معلوم کرنا ہے تو وہ ایسی رہیں گے اب آپ کیا کریں گے تیس کا مربع تو نو سو ہوتا سب کو معلوم ہے چوبیس کا مربع جو ہوتا ہے وہ پانس سو چھیتر ہوتا ہے یہ سب مربع جو ہے آپ کو پتے ہونا چاہیے سب معلوم ہونا چاہیے آپ کو اب آنٹھوی جماعت میں آگے جا کے نووی جماعت میں دسوی جماعت میں آپ کو جو ہے مربعیات کرنے نہ پڑے اس لئے آپ آنٹھوی جماعت میں تمام مربعیات کر لیجئے اگلے سٹیپ میں آپ کیا کریں گے 900 کے مائنس میں 536 کو یہاں لے کر آ جائیں گے اور یہاں اے ہی رہے گا 900 میں سے 536 کو اگر آپ مائنس کرتے ہو تو 324 آ جاتا ہے اور 324 پہ اب یہ جذر لگ جائے گا اور اے ہی پہ سے اسکوار اٹھ جائے گا تو 324 جو ہے اٹھرہ کا مربع ہے تو اے کی قیمت کتے جائے گی اٹھرہ میٹر آ جائے گی کتے جائے گی اٹھرہ میٹر اے ہی آ گیا اب اس مسلس کا رقمہ ہم لگا سکتے ہیں area of triangle a b e easy equal to ایک بٹے دو قائدہ کیا بھائی اس کا قائدہ اگر دیکھیں گے آپ اس مسلس میں قائدہ ہو جائے گا اے ہی اور ارتفاع کیا ہو جائے گا اے بی تو اے ہی ضرب اے بی اس طرح سے آپ اگر رکھتے ہیں دیکھیں تو ایک بٹے دو a آپ کے پاس اٹھرہ آیا ہے a b جو ہے آپ کے پاس سوال میں دیا گیا کتنا چوبیس دیا گیا چوبیس رکھو بس آپ اس کو حل کریں گے دو ایک آ دو دو دونی چار تو یہ نہیں اٹھرہ ضرب بارہ آپ کا بچتا ہے اب اس کو اگر آپ ضرب کر لیتے ہو تو یہ دو سو سولہ جو ہے مربع میٹر آپ کا انصر آ جائے گا تو اب یہ والے مسلس کا رقبہ تو معلوم ہو گیا اب نیچے والا مسلس اگر آپ گوھر سے دیکھتے ہو b c e اس میں تو یہ تیس ہے یہ چھبیس ہے اور یہ پورا اٹھائیس ہے یعنی تمام مسلس کی جو زلے ہیں وہ الگ الگ ہیں تو یہ جو مختلف ازلہ مسلس ہو گیا تو ایسے مسلس کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے پہلے اس کا نصف احاطہ معلوم کرنا پڑتا ہے نصف احاطہ کیسا معلوم کرتا ہے میں نے آپ کو پیچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایسے لکھیں گے کہ مسلس b c e میں b c e میں ایسے بتائیں گے کہ لینٹ آف بی ای جو ہے وہ تیس میٹر ہے ہے نا ایسے بتائیں گے پھر لینٹ آف بی سی جو ہے وہ چھبیس میٹر ہے پھر لینٹ آف c e جو ہے وہ اٹھائیس میٹر ہے مطلب مختلف حضرت ان کے تمام جو ہے زلوں کو ہم جمع کریں گے تو سب کو جمع کرو تو تیس جمع چھبیس جمع اٹھائیس بٹے دو تو ہم یہ کیا معلوم کر رہے ہیں نصف احاطہ معلوم کر رہے ہیں تو تمام زلوں کو جمع کر کے دوسرے تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا چھوڑا چھوڑا ایٹی فور چھوڑے سی بٹے دو تو یہ ہو جائے گا چھوڑا سی کا آدھا کریں گے تو بیانلیس ہو جائے گا تو بیانلیس میٹر یہ نصف احاطہ ہو گیا کیا ہو گیا نصف احاطہ اس کو سیمی پیرامیٹر انگلیش میں بولتے ہیں اب ہم کو معلوم ہے ہیرون کا فورمولا اگر ایری آف ٹرائنگل بی سی ای جس کا ہم نے نصف احاطہ نکالا ہے اس کا اگر رغمہ معلوم کرنا ہے تو ہیرون کا فورمولا کیا کہتا ہے روٹ میں ہم لوگ یہ جو نصف احاطہ کو نا ایس سے جائر کرتے ہیں تو ایس بریکٹ ایس مائنس اے پھر ایس مائنس بی پھر ایس مائنس سی اب یہ ای بی سی کیا معلوم ہے یہ جو زلح ہے نا یہ ای بی سی ہے یہ بتا چکا ہوں میرے اب قیمت رکھیں گے ایس جو ہے آپ کا سمجھ لو بیانلیس ہے یہ سمجھ لو کیا بیانلیس ہی ہے بیانلیس پھر ایس مائنس کیا ہو گا تیس ہو جائے گا بیانیلیس مائنس جو ہے چھبیس ہو جائے گا پھر ایس مائنس جو ہے آپ کا اٹھائیس ہو جائے گا یہ آپ رکھیں گے اس طرح سے ہیمت رکھنے کے بعد آپ اس کی منس کیجئے تفریق کیجئے مطلب ایک طرح سے تفریق کریں گے تو پہلے تو آپ کا بیانلیس بیسی کیا بیسی رہے گا یہ نا پھر 42 میں سے 30 گئے آپ کے تو کتنا بچا چلیے میں ذرا تھوڑا ساتھ پورا دکھاتا ہوں آپ کو 42-30 تو وہ یہاں لکھیں گے کتنا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا پھر 42-26 کتنا ہو جائے گا آپ کا 16 ہو جائے گا اور 42-28 ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا 14 اب تمام سب کو آپ کو ضرب کرنا ہے جب آپ ضرب کریں گے تو ضرب کرنے سے پہلے بڑا نمبر مت لاؤ کیونکہ بڑا نمبر جب آ جائے گا روٹ میں تو آپ اس کو جذر نہیں نکال پائیں گے تو اتھوہ سا یہاں پر حاضر دیماغی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا دیکھو میں 42 کو ایسے لکھتا ہوں 6-42 ایسے لکھتا ہوں اور 12 کو میں 6 دونی 12 لکھ سکتا ہوں اور 16 کو میں 8 دونی 16 لکھ دیتا ہوں اور 14 کو جو میں 2-74 لکھ لیتا ہوں اس طریقے سے لکھ لیتا ہوں اب ہم کو معلوم ہے ہم نے پڑا ہے چھوٹی کلاس میں کہ جو جذر میں 2 مرتبہ ہوتا ہے اس کو ہم 1 مرتبہ لکھتا ہے تو کون کون 2 بار ہے 6-2 بارتبہ ہے تو 6 ضرب 6-7 میں لکھ لو 7-2 مرتبہ ہے تو 7 ضرب 7-7 میں لکھ لو پھر کون ہے 2 مرتبہ 2 دونی 4 دونی 8 تو یہ 8 ایک آنٹ سنگل اور یہ 2 دونی 4 دونی آنٹ یہ بھی 8-2 مرتبہ ہے تو دیکھو اس طرح سے جب جذر میں ہر چیز 2-2 مرتبہ تو باہر آ جائے گی ہیں وہ اس طریقے سے تو کتا ہوگئے یہ 6-7-42 42-8-356 مربہ میٹر کچھ اس طریقے سے جو ہے نا یہ آپ کا انصر آ جائے گا ہے نا اور یہ سمجھ لو آپ نے مسلس بی سی ای کا رقبہ معلوم کیا ہے کس مسلس کا معلوم کیا ہے بی سی ای کا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا مسلس بی سی ای اس کا رقبہ آپ نے 356 مربہ میٹر جو ہے معلوم کر لیا ہے اب باری آتی اس مسلس کی سی ڈی ای کی اس میں دیکھو یہ ارتفاع اور یہ قائدہ ہے اس کا رقبہ ایک بڑے دو قائدہ در ارتفاع لگا سکتے آپ چلیے آخری جو ہے مسلس ہے مسلس سی ڈی ای اس کا رقبہ معلوم کریں گے لکھیں گے اس طرح سے area of triangle c ڈی ای ایک بڑے دو قائدہ جو ہو جائے گا اس کا شکل میں اگر آپ دیکھیں گے قائدہ یہاں پر ہو جائے گا c ڈی ارتفاع جائے گا وہ f ڈی تو ایک بڑے دو اٹھائی زرب سولہ تو اب اس کو دو ایکہ دو دو ایکہ دو دو چھو کانٹ تو چودہ زرب سولہ اگر آپ کر دیتے ہیں اور اس کا زرب کر دیتے ہیں تو آپ کو دو سو چوبیس مربع میٹر یہ مسلس کا رقبہ مل جائے گا اب تمام جو رقبہ آپ نے معلوم کیے ہیں پہلے بی سی ای کا رقبہ معلوم کیا اپنے ہاں پر پھر سی ڈی کا معلوم کی یہ رقبہ اوپر آلے مسلس کا بھی رقبہ معلوم دو سو سولہ معلوم کیا ہے تو انہیں سب مسلس کے رقبہ جمع کر دیں گے تو ہم کو کیا ملنے گا معلوم جائے گا قطعہ آرزی کا رقبہ یعنی a b c d e کا رقبہ ہم کو مل جائے گا قطعہ آرزی کا رقبہ ہم کو مل جائے گا تو ہم یہ لکھیں گے ہم یہ لکھیں گے c d e کا رقبہ تو یہ تمام جو مسلس کے رقبے ہیں وہ جمع کرنے پڑیں گے area of triangle a b e area of triangle b c e جمع area of triangle c d e یہ سب جو ہے جمع ہو جائیں تو یہ عدد 216 اور یہ آپ کا یہ ہے 356 اور یہ آپ کا ہے 224 سب اگر آپ جمع کر لیتے ہو تو یہ آپ کو مل جائے گا 796 مربع میٹر ختم تو قطعہ آرزی کا جو رقبہ ہے آپ کا 796 مربع میٹر آپ کا آگیا ہے تو اس طریقے سے جو پورا حل ہوگا ہو سکتا ہی کہ پورا حل جو ہے آپ کے فریم میں بالکل نہیں بیٹھ رہا ہو کیونکہ پیج کافی بڑا ہے ہے نا اور میں نے بالکل جو ہے آپ کو حل کرواتے جو لکھایا ہے تو امید آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس مشک میں محض دو ہی سوال تھے اس مشک میں محض دو ہی سوال ہے 15.5 میں تو یہ بہت امتیان میں یہ سوال آتا ہے تو اس کی آپ پریکٹس کر کے جائیے صرف آپ کو رقبے کا ذاتہ پتا ہونا چاہیے تمام شکلوں کا اگلی مشک بھی آپ کو بہت جلد مل جائے گی تو آپ اس ویڈیو کو خوب لائک کیجئے اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور بنے رہے ہمارے یوٹیوب چین کے ساتھ شکریہ